سفاری پارک ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ جس میں کسی بھی عام زو کی نسبت وائل لائف کو بلکل کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے چرند پرند اور درندے بلکل ایک جنگل کی طرح سرعام پھر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس پورے ایڈیا کو کوارڈن آف کرنے کے لیے اس کے اردگرد بار لگا دی جاتی ہے ٹورسٹ بھی جب اس سفاری پارک میں جاتے ہیں تو انہیں گاڑیوں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ اردگرد تمام درندے کھلے پھر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی یہ آئیڈیا خاصا مقبول ہوا اور پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں بھی سفاری پارک بنایا گیا لیکن انتظامیہ کی غفلت اور ٹورسٹ کی جہالت کی وجہ سے اکثر اوقات دردناک واقع پیش آتے رہتے ہیں اور ایسا ہی ایک انسیڈنٹ کل ہوا جب سترہ اٹھارہ برس کا محمد بلال نامی لڑکا بھوکے شیروں کا شکار بن گیا محمد بلال لاہور سفاری پارک کے اقب میں واقع ایک گاؤں کا رہائشی تھا اور اس واقع سے ایک شام پہلے وہ لاپتہ ہوا صبح کے وقت اس کے لوحکین سفاری پارک کے انتظامیہ کے پاس آئے اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو سفاری پارک میں ڈھوننا چاہتے ہیں چنانچہ انتظامیہ نے انہیں سفاری پارک میں جانے کی اجازت دی اور سرچ اپریشن سے پہلے کھلے پھٹتے ہوئے درندوں کو پنجرے میں بند کرنے کا سلسلہ شروع ہوا جب سفاری پارک کا عملہ پارک میں موجود شیروں کو بند کرنے گیا تو ان کے پنجروں کے قریب لڑکے کی باقیات ملی جن میں کپڑے اور ہڈیاں موجود تھی انتظامیہ کے مطابق انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ شیروں کا نشانہ بننے والا محمد بلال کس طرح اور کس وجہ سے اندر آیا ان کا کہنا تھا کہ سفاری پارک میں اس وقت انتالیس شیر موجود ہیں اور یہ علم نہیں ہے کہ کس شیر نے اس لڑکے پر حملہ کیا محمد بلال کے لوحکین نے میڈیا کو بتایا کہ وہ شام کو گھر سے نکلا تھا لیکن واپس نہ لوٹا انہوں نے سفاری پارک کی انتظامیہ سے فوری طور پر رابطہ کیا تو انہوں نے رات کے وقت یہ کہتے ہوئے مدد کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس وقت پارک میں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے صبح کے وقت جب پارک میں عملے نے شیروں کو بند کرنے کے بعد بلال کی طرح شروع کی تو انہیں وہاں سے اس کے کپڑے اور ہڈیاں ملی اس پر محمد بلال کے لوحکین نے زو سفاری پارک کے گیٹ پر احتجاج کرتے ہوئے روڈ بلوک کر دی اور الزام آئیر کیا کہ بلال کو دراصل قتل کر کے شیروں کو پنجرے میں پھینکا گیا ہے لوحکین کا کہنا تھا کہ انتظامیاں کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے بچہ خود یہاں تک آ ہی نہیں سکتا کسی نے اسے یہاں پھینکا ہے اور انتظامیاں کی غفلت کی وجہ سے بچے کی موت ہو گئی دوسرے جانب سفاری پارک کے ڈپٹی ڈائریکٹر چہدری شفقت علی نے شبہ ظاہر کیا کہ نوجوان سفاری پارک کا جنگلہ عبور کر کے اندر داخل ہوا اور شیروں کی خوراک بن گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی لڑکے کو دیوار پھلانگ کر جنگلہ عبور کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے خواتین حضرت یہاں بتانا نحاج ضروری ہے کہ اکثر اوقات سفاری پارک کے پیچھے واقعہ گاؤں کے لوگ یہاں پر چارہ کاٹنے کی گھر سے چوری چھپے آتے رہتے ہیں اور کچھ عرصہ قبل محمد بلال ہی کے ایک عزیز کی لاش بھی اسی طرح شیروں کے پنجرے سے ملی تھی اب اس افسوسناک واقعے کے بعد لڑکے کے لوہکین اس واقعے کی ذمہ داری انتظامیاں پر ڈال رہے ہیں اور انتظامیاں کا موقف یہ ہے کہ لڑکا دراصر دیوار پھلانگ کر گھاس اور چارہ کاٹنے کی گھر سے سفاری پارک میں بلا اجازت داخل ہوا اور شیروں کا نشانہ بن گیا ہم سب اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں اصل ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے کیا اس گاؤں کے رہنے والوں پر کہ جو دیواریں بھلانگ کر چوری چھپے انتظامیاں سے آنکھ بچا کر یہاں پر چارہ کاٹنے کی گھر سے آ جاتے ہیں یا پھر انتظامیاں ہی اصل قصوروار ہے کہ وہ اس سفاری پارک کی حفاظت مکمل طور پر نہیں کر پاتی آپ کے جوابات کا کمنٹ سیکشن میں ہمیں انتظار رہے گا اسی سوال کے ساتھ آج کی مختصر سے ویڈیو کا اختتام بھی کریں گے اگر آپ فیوچر میں بھی تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبکرائبر بننا مت بھولیے بہت جلد کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردیت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے